ملالا یوسف زائی ملالا یوسف زائی ملالا یوسف زائی جو کہ انڈیا کا اٹوٹ آنگے ہیں 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 اور میں دیش چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی کیونکہ میں آزاد ہوں اور اپنے دیش میں سرکشت ہوں میں اپنے کشمیر میں سوطنطر ہوں یہ بات یانامیر نے کہی ہے کشمیر میں سکون سے رہتی ہوں میں ملالا یوسف زائی نہیں بنوں گی ملالا یوسف زائی جو کہ پاکستان کی ہے اور وہاں سے ان کو بھاگنا پڑا تھا بھارت میں میں بلکل سرکشت ہوں یہ انہوں نے کہا اور کہا کہ سینا دے رہی ہے ہنسا چھوڑ دنے کا سندیش تو بھارت کے خلاف جو پروپاگنڈا چلائے جاتا ہے اس کو یانامیر نے محتوڑ جواب دیا ہے کشمیر کی ایکٹیویس یانامیر جو ہیں انہوں نے یوکے کے پارلیمنٹ میں جمہو کشمیر کو ری پرزینٹ کرتے ہوئے کہا کہ میں ملالا یوسف زائی نہیں ہوں میں آزاد ہوں اور میں محفوظ ہوں اپنے ہوم لینڈ جمہو کشمیر میں جو کہ انڈیا کا حصہ ہے کیا کہنا چاہیں گے انہوں نے ساتھی ساتھ یہ بھی کہا کہ میں اپنے ملک اور قوم کو چھوڑ کر بھاگ ہوں گی نہیں ملالا یوسف کو تارگیٹ کرتے ہو انہوں نے یہ بات کی کیا کہنا چاہیں گے آپ اس پر دیکھیں انہوں نے بڑا بہادری کا مظہرہ کیا ہے ملالا یوسف زائی کو جس طرح اس ملک نے عزت دی اور وہ اس ملک چھوڑ کر بھاگ گئی اور آج امریکہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے جس طرح فوٹیج آتی ہیں جس طرح اس کے سٹیٹمنٹس آتی ہیں کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ ایسی ایسے جو ہے کوئی بھی اگر مسلمان ہے کوئی بھی جو ہے انسان ہے وہ کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دیتا جانامین اگر ایسی سٹیٹمنٹ دیا ہے تو انہوں نے بہت اچھی سٹیٹمنٹ دیا ہے ہم بالکل ان کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے کشمیر میں جو بھی کشمیری ہے وہ چاہے جتنی بھی مشکلات میں ہو وہ بالکل اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں ازاد ہوں مجھے کوئی ڈار نہیں ہے کیونکہ وہ اس مٹی کا حصہ ہے وہاں اس کی پیدائش ہے وہاں ان کے گھر والے ہیں ان کے گھر والوں کی قبریں ہیں چاہے جتنا مرضی انڈیا یا امریکہ کوئی بھی ظلم کر لے تو بالکل کشمیری وہ ازاد ہیں اور انشاءاللہ یہ ملک ازاد ہوگا اور پاکستان کا حصہ بنے گا باقی اس کے بعد میں پوائنٹ سے ہٹ کے تھوڑا اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کوئی جو ہے غیر مسلم جو ہے اگر ان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ پوری دنیا میں شور مچاتے ہیں اگر مسلمانوں کو کوئی بھی نقصان پہنچاتا ہے تو اس پہ کوئی جو ہے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس جو ہے کسی قسم کے کسی ٹاپک پہ کوئی بات نہیں کرتی کیونکہ وہ مسلمان ہیں غیر مسلم کو نقصان پہنچتا ہے تو پھر وہ سارے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس میں آ جاتے ہیں ہم نے تو ہمیشہ پاکستانیوں کے موں سے یہی سنا تھا کہ جمع کشمیر جسے پاکستانی مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں وہاں پر رہنے والے کشمیری آزاد نہیں ہیں محفوظ نہیں ہیں لیکن آپ پاکستان میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یانا میر نے بالکل ٹھیک کہ وہ انڈیا میں آزاد بھی ہے اور محفوظ بھی ہیں دیکھیں محفوظ تو نہیں ہیں لیکن ان کا گھار ہے جمع کشمیر ان کا گھار ہے وہ اپنے گھار کو چھوڑ تو نہیں چھوڑ کے نہیں آ سکتے وہ اس لیے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں کہ ہم اس مٹیو کو نہیں چھوڑ سکتے آپ کو پتا ہے مجھے پتا ہے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کو پورے دنیا کو پتا ہے کہ وہاں پر کیا ظلم ہو رہے ہیں فلسطین میں کیا ظلم نہیں ہو رہے کشمیر میں کیا ظلم نہیں ہو رہے کشمیر میں کیا ظلم ہو رہا ہے وہاں پر انڈیا کے پرائیم نیسٹر نیندر موڈ نے ریسنٹلی بتیس ہزار کروڑ کی انویسٹمنٹ کی ہے دیکھو انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے صرف چکرے کسی اور پر بول لے رہے یار میرے توپک یہ نہیں ہے میں بتاؤں ابھی آپ انڈیا کا ویزا فری کر دیں اگر آپ کو گاڑی میں جگہ مل جائے مجھے نیوی دھاں بٹھا دیں کیا بات کر رہے ہیں یقین کر لیں سارے جائیں گے سب لوگوں کا اپس میں بہت پبلک ایک ہی پبلک ہے ہم ایک ہی کلچر ہے ایک ہی لوگ ہے ہم ایک ہی سخافت ہے ہاں جی اور میری یہ گورنمنٹ جو نہیں آ رہی ہے میری انسک زہرش ہے کہ جیسے پہلے ماری وہ سمجھو تیکس پریکس آتی تھی راگولر بینس ہوتا تھا ہماری سبزیں ادھر جاتی تھی ادھر تیدر آتی تھی اور بینس کھولیں سلا کریں لڑائی جگڑے سے دور جائیں ہم نے بھی ایٹم بم شب برات پر چلانے کے لیے نہیں رکھے ہوئے لیکن آپ غزوہ ہند کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے دیوالی پر تھوڑی چلانے کے لیے بم بنایا ہے تو ہم نے خصوصی طور پر ان کے لیے بنائے اور ہم ان کو کھل کر بھی بتاتے ہیں کہ ہم نے آپ کو آپ کے اوپر پھاڑنے کے لیے یا آپ کے اوپر پھاڑنے کے لیے ہم نے بم بنائے ہیں غزوہ ہند انشاءاللہ ہم نے جیتنی ہے ایک نا ایک دن جنگ لگے گی ہندوستان ہمارا ہاتھ میں ہوگا پورا پاکستان میں آپ یہ خواب دیکھ رہے ہو خواب نہیں دیکھ رہا ہمارا یقین ہے کیا مطلب ہے مولوی ہے عوام نے پروفیشنل بنیا ہے مولوی کوئی مولوی وہ نہیں ہے آپ خود کیوں نہیں کتاب پڑھے ہوئے ہیں آپ خود کتاب پڑھیں آپ کو مولوی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑھیں کیا بات ہے خود پڑھو آپ خود پڑھیں آپ کو اردو پڑھ نہیں آتی ہے اسلام کی ہر لینگویج میں بھوک آئی ہے ایک دو درخت گر گئے وہ سرجی کا سٹریک اس کو نہیں بولتے ایک درخت کیوں گرہ سوال تو یہ ہے تو ابھی نندن مالا بھی حال تو ہم نے کیا تھا ہماری فوج نہیں کیا تھا ابھی نندن کو تو نو بجے سے پہلے پہلے واپس کیا ہے وہ کرنا ٹھیک ہے ہم میں اتنی طاقت ہے ہماری فوج میں اتنی طاقت ہے کہ ہم نے ان کو مور توڑ جواب دیا ہم ابھی تکر رہے ہیں کہ راو مٹیریل نہیں بنا سکے کسی بھی فارماسیوٹیکل کمپنی کا بنگلہ دیش کل کا ملک ہے وہاں پہ راو مٹیریل بن رہے ہیں وہاں پہ راو مٹیریل بن رہے ہیں اور انڈیا سے یہ سب نفر یعنی بریٹین کی سنسب میں سنکلپ دیوست کے موقع پر آئے جت کارکرم میں حصہ لینے کیلئے بریٹین پہنچی تھی یعنی نے اپنے بھاشن میں کیا کہا یعنی امیر نے کہا کہ دنیا کی خوبصورت جگہوں میں سے کشمیر سے ہوں